تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے پتھر جیسے مت بنو جو دوسر کا راستہ بھی روک لیتا ہے جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے لیکن کچھ رشتوں میں خار جانا ہی بہتر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گر کر رویا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و عبرو کو برقرار رکھو علم کا ایک قطرہ جہالت کے سموندر سے بہتر ہے اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سموندر سے افضل ہے جو شخص تمہارا غصہ برداشت کا لے اور وہ ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اس کا سچا دوست ہوتا ہے کیونکہ خوبیاں تو دشمن کی بھی متاثر کرتی ہیں بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ اچھی باتیں تو دواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں زمانے کا شکوا نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے نہ کہ سارے شہر میں کلین بچانا علم وہ نہیں جو آپ نے سکھا ہے علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو مومن وہ ہے جس کی تنخائی پاک ہو انسان کو اچھی سوچ پر وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں